بھی ہے کہ ہمارے جو رپورٹرز ہیں ہمارے جو کیمرہ کروز ہیں جو وہاں پہنچ رہے ہیں آپ کے علاقے میں پہنچ رہے تو انہیں اپنی کاروائی اپنا کام کرنے سے مہربانی کر کے نہ رکھیں اور ساتھ ساتھ میں کچھ جگہوں پہ جو پتھرہ ہوتا ہے مظاہر ہوتا ہے اس دورہ میڈیا کو دے جانے کی اجازت دی جانی چاہیے تو یہ ہماری آپ سے اپی لیکن ناظرین اب آپ کو دن بر کی بڑی خبروں سے روشناز کراتا ہوں اور سب سے پہلے کرفیو کا آج چوتھا دن اور چوتھے دن میں چار اموات شمال میں کپورا جنوب میں کلگام اور سنگم میں ہوئی فورس کے ساتھ تصادم آرائی میں آخری اطلاعات ملنے تک چار افراد ہراک ہوئے ہیں جبکہ سو کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں سرکاری ذرائع سے کسی نے بھی ان حالاتوں کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے جبکہ ہماری بار بار کی کوشش سے سینہ گرمی ان حالات کی تصدیق یا تردید کرنے کے لیے کوئی بھی سرکاری احتیدار تیار نہیں پایا گیا اور وادی میں نہ تھمنے والے احتجاجوں کا سلسلہ شدت اختیار کرتے ہوئے آج بھی شمال جنوب شہر گاؤں اور ہر محلے میں تقریبا جاری رہا اور احتجاجوں میں شامل بڑے چھوٹے نوجوان بزرگ خواتین صرف اور صرف آزادی اسلام اور بارت کے خلاف نارے بازی کر رہے تھے کل دن میں احتجاجوں کے دوران نو افراد کے جہنبک ہونے کے بعد جہاں شہر اور وادی کے ہر قصبے میں رات دیر گئے تک احتجاجوں کا سلسلہ جاری رہا وہیں رات کو چند گھنٹے کے آرام کے بعد صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد آج شاید ہر ماں نے یہی دعا کی ہو کہ آج ان کی اولاد سلامت رہے شہر کی بات کریں تو نوہٹا گوجوارا فتہ قدل خانیار معصومہ کمرواری نٹیپورا چھانپورا بیمنا راجباگ رامباگ بٹمالو کرا نگر چھتا بل مگرملباگ حیدرپورا جیسے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں ہرتال کی کال ہوتے ہی احتجاج اب تک ہوا کرتے تھے مگر آج ایسے کئی علاقوں سے بھی نوجوانوں نے کرفیو کے باوجود احتجاجی مظاہرے کیے جو علاقے شاید اب تک احتجاجوں کے نقشے میں نہیں ہوا کرتے تھے آج کئی وی وی آئی پی کالنیز سے بھی پتھروازی کے مناظر دیکھنے کو ملے اور انگریزی سکولی میں تعلیم حاصل کر رہے نوجوان بھی انگریزی چھوڑ کشمیری بن کر پتھر کا ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اسی دوران پانپور میں کل جہاں کل کی افسوس ناکھلاکتوں کے بعد ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے وہیں کھرو میں کل شام کو ہوئے مجتبہ دماکے میں انسانی جہانو کا زیان بھی کسی دہشت سے کم نہیں ہے اور تاہم کچھ پانے کا جنون عوام کو ابھی بھی بیٹھنے نہیں دے رہا ہے کھرو میں رات سے ہی لوگ سڑکوں پر تھے اور آج صبح لوگوں نے یہاں نہ صرف کئی سرکاری املاق کو نظر آتش کیا بلکہ یہاں فورسز کے روکے جانے پر فورسز پر چڑھ دھوڑے پانپور کے ملکہ علاقوں کے ساتھ ساتھ دوسرے علاقوں میں ہوئے سورتحال پر پلوامہ میلی لوگ جنون میں مقتلا ہوئے اور پلوامہ میں ایک بڑے جلوس کو روپنے کے لیے پولس نے گولی کا استعمال کرتے ہوئے یہاں ایک نوجوان کو موت کی نیند سلا دیا پلوامہ میں ہوئی فائننگ سے یہاں تین افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ کھاکپورا پلوامہ میں نوجوان کی ہلاکت کا غصہ اتارتے ہوئے لوگوں نے پولس تھانے پر حلہ بول دیا پلوامہ میں بتایا جاتا ہے کہ انجینئر آج کی گولی باری میں ہلاک ہوا ہے ادھر جنوبی کشمیر کے پلوامہ علاقے کے ساتھ ساتھ شمالی کشمیر کا سردی ظلہ کپورا بھی زبردست تشدد کی لپیٹ میں تھا اور جہاں فورسز نے یہاں کرفیو کا نفاظ عمل میں لاکر لوگوں کو سختی سے دبائے رکھ ہوئے تھا وہیں یہاں لوگ بائی چارے کے پرانے اصول پر قائم و دائم رہتے ہوئے مظاہرے کرتے ہوئے سڑکو پر نکل آئے کپورا سے ملی اطلاعات کے مطابق کپورا کے قرال پورا علاقے میں لا تعداد افراد نے ایک مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکو پر فورسز کو ہاتھ ہاتھ لیا جس دوران فورسز اور عام لوگوں کے درمیان ہوئی مارکہ آرائی میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ پانچ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں یہاں سے ملی اطلاعات کے مطابق جو اس نوجوان کی ہلاکت کا بدلہ اتارتے ہوئے یہاں لوگوں نے ایس ٹی ایف کے کیمپ پر حلہ بول دیا جس دوران ایس ٹی ایف اہلکاروں نے اگرچہ فائرنگ دیکھی لیکن لوگوں نے فائرنگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایس ٹی ایف کیمپ کو دول چٹا دی سیڈ آئیر کی نشات علاقے میں بھی آج مظاہرہ ہوا اور مظاہرین نے ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے زبردست نارے بازی کی اور یہاں سے ملی اطلاعات کے مطابق یہاں پولیس نے ٹی ایر گئے شلوں کا استعمال کرتے ہوئے مظاہرین کو منتشر کیا ادھر شام گئے کلگام سے ملی اطلاعات کے مطابق کلگام میں مظاہرین پر ہوئی پولیس فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ تعداد زیادہ بتائی گئی لیکن ہمارے نمائندے نے کلگام سے ہمیں اطلاع دی ہے کہ کلگام میں فورسنگ کی فائرنگ سے عاشق حسین بٹ ساکر نے اوکے کلگام نامی نوجوان ہلاک ہوا ہے اسی دوران سنگم اسلام آباد میں ہوئی مظاہرین پر فائرنگ سے ستائیس سالہ نوجوان بشیر احمد کی ہلاکت کی خبر مل رہی ہے اور آخری اطلاعات کے مطابق سی آر پی اپ نے یہاں مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کر کے ایک کو ہلاک جبکہ زائد احمد نامی ایک شخص کو زخمی بھی کیا ہے کلگام سے ملی اطلاعات کے مطابق چولگام سے نکلا جلوس جو ہی کلگام پہنچا تو یہاں فورسز نے اندہ دن فائرنگ کر کے نہ صرف ایک شخص کو ہلاک کیا بلکہ کلگام کے ظلہ اسپتال میں زیر علاج زخمی پر بھی دعویٰ بول دیا ظلہ اسپتال کلگام کے ایک ڈاکٹر نے ہمارے نمائندی کو یہاں وعدایا کہ سی آر پی اپ نے اسپتال پر دعویٰ بول کر نہ صرف آپریشن تھائٹروں نے توڑ فور کی بلکہ یہاں دو مریضوں اور ڈاکٹروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا سی ناغر کے برگام کے ساتھ ساتھ بننا میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے اور حیدر پورا سی ناغر میں آج کے مظاہروں کے دوران ریاستی سرکار کے کئی بڑے عہددار بھی یرغمال بنے رہے سی ناغر کے بننا علاقے سے نکلا جلوس فورسز نے فائرنگ سے منتشر کیا جبکہ حیدر پورا میں نوجوانوں کی کھڑا کی گئی رکارٹوں کو ریاستی نظامیہ کے عہددار بھی پار نہیں کر سکے جمہو سے سی ناغر آئے کئی وزیرہ جب سی ناغر کے ائرپورٹ سے باہر آئے تو حیدر پورا کے قریب نوجوانوں کے پتھراؤ نے ان وزرہ کو واپس لوٹنے پر مجبور کیا جس دوران بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ وزرہ نے امرجنسی ٹکٹ بنوا کر واپسی جمہو کی راہ بھی لی بمنا علاقم ہوئے مظاہرے کے دوران کئی افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں جبکہ گاندربل میں بھی مظاہروں کی خبریں ملی ہیں اور گاندربل سے مارے نمائندے کے مطابق کنگلن سے نکلا جلوس آج گاندربل کے طرف جب پیش قدمی کرتے ہوئے جو ہی فورسز نے روکا تو مظاہرین نے فورسز پر جم کر سنگواری کی اور فورسز نے جوابی کروائی میں پانچ افراد کو زخمی کر کے سین آگر کے سکمز ہسپتال پہنچا دیا ادھر ترال چلو کے دوران ڈائر سر ترال سے نکلا ایک بڑا جلوس جب مارچ کرتا ہوا ترال کی نزدیک پہنچا تو ترال سے ہمارے نمائندے شبیر احمد شیخ کے مطابق یہاں فورسز نے جلوس پر زبردست گولی باری کی اور گولی باری اور شلنگ کی اور ٹیار گیا شلنگ کی جس میں پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اور زخمی میں سے آصف نظیر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے سین آگر سے شروع ہوئی احتجاجوں کی مہم جہاں سوپور پہنچی وہیں سوپور اور بارامولہ کو پارک کرتے ہوئے یہ مہم جنوبی کشمیر کے انتناک پلواما کے علاوہ کلگام اور پانپور مہمری شدت کے ساتھ ساتھ جاری ہے تاہم پانپور کے بعد مہم نے سیدھا رخ برگام کیا اور برگام میں مہم نے شبانہ آزادی کے تحت رات کی تاریخی میں اپنا جلوہ رات بر دکھایا اس حوالے سے برگام کے عوم پورا کو مرکز بناتے ہوئے یہ مہم رات بر جاری رہی اور کل رات کے دیر وجہ تک یہاں مقامی نوجمان گھروں سے باہر احتجاج کر کے نعرے بلند کر رہے تھے اس دوران مساجد کی لور سپیکر پر آزادی اور اسلام کی حق میں ناروں کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی زل برگام میں آج خان صاحب پالپورا کریم شیر اچکوٹ دردپورا چھون سائی بگ وادر اور دوسرے کئی علاقوں سے لوگوں نے جلوس نکالتے ہوئے کسوے برگام کی طرف پیش قدمی کی جس دوران برگام میں مذکورہ جلوس نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے چھانپورا جلو کے تحت آگے بڑھنے کا من بنا لیا یہ جلوس کئی منظروں کو پار کرتے ہیں امپورا تک پہنچا اور امپورا میں پہلے سے موجود سینکڑوں لوگوں نے مذکورہ جلوس کے ساتھ مل کر ہزاروں کی صورت میں چھانپورا چلنے کے لیے ٹھان لی تاہم امپورا میں جمع کشپیر پولیس اور سی آر پیف کے اہلکاروں نے راستے میں خاردار تاریں بچھائی اور فورس نے یہاں کوئی کسر باقی نہ رکھتے ہوئے پیار گئے شلوں کا خوب استعمال کیا اس دوران مظاہرین نے امپورا ریلوے سٹیشن کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی تاہم یہاں ریلوے کی حفاظت پر معمور گارڈز نے ہوا میں گولیاں چلائی ادھر برگام میں خاغ اور دوسرے کئی علاقوں نے ایک جلوس نکال کر مینچ و برگام میں سخت ناربازی بھی کی جو دوران پولیس کی کمی کے پیش نظر مظاہرین نے یہاں گورنمنٹ املا کو نقصان بھی پہنچایا اس دوران مظاہرین نے یہاں تاثیل آفیس برگام سی ایم او آفیس اور ہارٹی کلچر آفیس کو بھی نظریاتش کیا اس موقع پر فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کیا جس کے نتیجے میں ہومپورا اور برگام نے قریباً تین درجن کے قریب مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں جن میں سے تین کی حال نازک بتائی جاتی ہے ادھر تاثیل چادورا آج بھی گرم تھا اور یہاں صبح سے ہی ناغام، بادی پورا، راول پورا، یاری کلان، مفکی جگہ راو پورا، یاری کلان، سوگام، نمتحال، حسی پورا، دولت پورا، کزروہ، سوزنی پورا، پانزن اور دوسرے کئی علاقوں سے نوجوانوں نے ٹولیوں کی صورت میں چادورا کی طرف مارچ کیا جس کے بعد مظاہرین یہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کر چھانی پورا چلو کے تحت آگے بڑھنے لگے اس دوران جلوس واتھورا، گوپال پورا اور کرال پورا سے گزرا جبکہ انہلاقوں سے بھی نوجوانوں کی خاصی تعداد جلوس میں شامل ہوئی اور ہمارے نمائندے غزنفر کے مطابق یہاں مظاہرین نے آزادی اور اسلام کے حق میں نارے بلند کر کے موچھو تک کا سفر تائی کیا تہاں موچھو میں موجود سی آر پی اف اور پولیس نے مظاہرین کو آگے جانے کی اجازت نہ دیتے ہوئے لاتی چارج کا استعمال کیا اس دوران جلوس اور نوجوانوں کے جذبے کو دیکھ کر پولیس اور سی آر پی اف نے ٹیئر گئے شنوں کا خوب استعمال کیا تہاں جب بات یہاں شنوں سے نہ بن پائی تو پولیس نے گولی چلائی اور اس موقع پر پورسز کاروائی سے گلزار احمدار ساکنہ موچھو سر پر ٹیئر گئے شل لگنے سے شدید زخمی ہوا علمدار کشمیر چرار شریف کے قصبے میں بھی مظاہرینوں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں جبکہ چرار شریف میں کل مظاہرین نے ایک موٹر سائیکل اور ایک ماروتی کو بھی نظرات عشق کیا تھا خان صاحب برگام میں بھی مقامی نوجوانوں احتجاجی مظاہرین کے جو دران جلوس کو منتشر کرنے کے لیے پہلے لاٹی چارج کیا گیا تحملاتی چارج کے بعد پولیس نے آنسوں گیس کا استعمال بھی عمل میں لیا جبکہ یہاں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھرپوں میں چار مظاہرین زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جنہیں علاج مالجے کے لیے سین اگر کے سپتال برتی کیا گیا ہے دریا اسنا شام دیر گئے مظاہرین نے پولیس چوکی سوائیوگر پر حملہ بھی بولا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں اس حملے میں پولیس چوکی کو نظراتس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ادھر وادی کے مختلف علاقوں میں فرصت پر توڑ فر اور گروں میں گسنے کے الزامات آج دن بر لگائے جاتے رہے جدران وادی کے مختلف علاقوں سے ہمارے نیوز روم کو مدد کیلئے پکارا جا رہا تھا ہم نے سید نگر میں عرباب اقتدار سے عوام کی یہ گزارشات بھی پہنچانے کی بڑی کوشش کی تھی تاہم ہماری یہ کوششیں ثابت نہیں ہو سکیں ہمارے نیوز روم کو پہنچائی گئی کچھ گزارشات میں سے ایک گزارش آپ کی نظر اور عرباب اقتدار کی نظر جن کے لیے ہم یہ بتا رہا چاہتے ہیں کہ لوگ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ فرصت کے لوگ گروں میں توڑ فور کر کے لوگوں کو بے انتہا نقصان پہنچاتے ہیں ہم نشاعت میں رہتے ہیں نا جی نشاعت سے جنونس نکال تھا وہ بھی امن سے نکال تھا جی آپ جان سے سن لیجیے بلکل سم رہے بہن تو وہاں پہ امن سے جنونس نکال تھا تو انہوں نے سیار پہ بولوں نے اور اسٹیف بولوں نے ہم پہ شہلنگ کی جی بینہ پتراؤں کے جی ہمیں کوئی پتراؤں نہیں کیا تھا انہوں نے شہلنگ کی اگر ہم جنونس امن سے نکال تھے تو یہ شہلنگ کیوں کرتے ہیں جی فائروں نے کی تو اس میں کیا ہوئے بہت سارے زخمی بھی ہو گئے جی اجوش فائر سے بہت سارے زخمی ہو گئے تو ہم سارے اورٹے گھر پہ تھی جی ہم گھر پہ بیٹھی تو تو اچانک انہوں نے ہم نے سارے گیٹ لوگ کے تھے کیونکہ سارے مرد تو باہر تھے ہم نے گیٹ لوگ کے تھے تو یہ گیٹ کے اوپر آئے تھے جی اوپر سے آگے تو انہوں نے لوگ آن گیا تو ہمارے گھر میں لگ بڑ اور ہم سارے یہاں پر آورتی سے ہمارے گھر میں صرف ایک مالت تھا وہ ہے میرے فادر لور محمد بات جی تو وہ تھے انہوں نے تالہ حملہ مجھ پہ کیا جنڈے سے میرے سر پہ مارا اس کے فالوں نے جی 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 بینٹ فون رہے ہیں بتائیں تو اچانک سن اور جے کی پلیس والے بھی ساتھ تھے جی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا میں ہم نے ان کو روکا اس کے فالے تھے ہم نے تو جو میس نکا ہوں تھے مجھ پہ مجھ پہ اٹس کیا دنڈے سے مارا مجھ پہ اور اتنا بلڈ نکلا تھا مجھے ہمارے گھر میں ایک کا اندر آئے میری ماں کو مارا میری چارچے کو میری نانی کو جب بہت بزارے ہوئے گالیاں گلوں چیزیں اس نے دنڈی 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 بہت چاری گالیاں دی نانی کو مارا مجھ پہ مارا